نمسکار دوستو میں ڈاکٹر ڈیپی سنگھ جنرل فیجیشن آج آپ لوگوں کے بیچ میں سیجر ڈیزارڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ سیجر ڈیزارڈر کیا ہے سیجر ڈیزارڈر کو دوسرے سبدوں میں اپلیپسی بھی کہتے ہیں یا پھر اس کے جو ہندی ورڈز ہیں جو مرگی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ الگ الگ چھتروں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے کہیں لوگ اسے دورہ کے نام سے جانتے ہیں دورہ پڑھنا یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں فرقہ کی بیماری ہے بہت جگہ پر لوگ چمکی کی بیماری بھی کرتے ہیں تو الگ الگ چھتی بھاسا ہے جہاں پر الگ الگ ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے آج ہم لوگ جو سیجر ڈیزارڈر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جانیں گے کہ یہ ہے کیا اپلیپسی کیا ہوتا ہے اور اپلیپسی کی کیا ٹائپ ہے کتنے طرح کے اپلیپسی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے کیا کارن ہے اور کیسے ہم لوگ پہچانے کہ یہ اپلیپسی ہے یا پھر کچھ اور ہے اور اس کے کیا منیزمنٹس ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپلیپسی اور جس کو سیجر ڈیزارڈر کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے یہ ایک ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ برین کے اندر اسپارکنگ کا ہونا الیکٹرکل اسپارک کا ہونا ایکسس الیکٹرکل ایمپلس ڈسچارج فرم دہ برین برین کے اندر ایک لیمٹ پندرہ سے بیس مایکرو وولٹس کے کرنٹس چلتا ہے لیکن کسی کارن بس یہ کرنٹ میں ہافہ جارڈ کریٹ ہو جائے بہت زیادہ سپارک کرنے لگے تو یہ پورے برین کے اندر پھیل جاتا ہے جس کے کارنٹ پیسنٹ کو بہت طرح کے سمٹم سے وہ ریپرزنٹ کر سکتا ہے بے ہوس ہونا ہاتھ پیر کو بہت جرک کرنا ٹویچنگ موہ کو جو فیس پر ایٹھن کے جیسا ہونا وہ تمام طرح کے جو اس کے لیکشن ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے تو یہ ایک ایبنورمل سپارکنگ ہے برین کے اندر بہت سارے کارن ہیں جس کے کارن یہ ڈیولپ کر سکتا ہے برین میں بہت سارے نیورونز ہیں جو ایک دوسری سے کنیکٹڈ ہے اور یہ اپنے آپ کو تو اسی کنیکشن کے جریے سبھی چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے پروپر وے میں لیکن جب ادھی کرنٹ ہونے لگتا ہے تو یہ کرنٹ چاروں طرف برین میں پھیل جاتا ہے جس کے کارن بہت طرح کے سمٹم آتے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے بھی کہ پورے برین سے ہی ہمارا پورا باڈی کنٹرول ہوتا ہے اور اگر برین کے اندر کچھ اس طرح کے چیزے ایبنورمل ایکٹیبیٹی ہو تو ہمارے پورے باڈی پر اس کے اثر دکھائی دیتے ہیں اسی لئے سیجر کو دو بھاگوں میں باتا جاتا ہے ایک کو کہتے ہیں جنرلائز سیجر جس میں پورے برین کا انوالمنٹ ہے پورے باڈی کی انوالمنٹ ہوتی ہوں پورے برین کا انوالمنٹ کا مطلب کہ پورے باڈی کا انوالنٹ کرنا یہ پورا سمٹم پورے باڈی پر دکھائی دے گا پیسنٹ بہوس ہو سکتا ہے پیسنٹ پورے ہاتھ اور پیر میں وہ پرٹیکولر پارٹ پر دکھائی دیتا ہے فوکل کا مطلب ہو رہا کہ برین کی کسی حصے میں پرٹیکولر پارٹ پر یہ پرابلمس ہو رہا ہے اور اس کے فیچرز باڈی کے پرٹیکولر پارٹ پر دکھائی دے رہا ہے اگر برین کے کسی خاص حصے میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے اور پورے برین کو انوالمنٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ جو حصہ اس سے کنیکٹیڈ ہے اس حصے پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے وہ بہت طرح سے دکھائی دے سکتا ہے فیسکلیشن آف مسل یا پھر جرکنگ آف مسل کے جریے فیس پر بھی ہو سکتا ہے اپر لیم پر بھی ہو سکتا ہے لور لیم پر ہو سکتا ہے تو جنرلائز میں پیسنٹ آلویز جو کنسس لیبل ہے وہ ڈیٹوریٹ کرتا ہے انکنسسنس موجود ہوتا ہے اور فوکل میں پیسنٹ کو بہت سارے فوکلز ہیں جس میں کی کنسس لیبل جا بھی سکتا ہے لیکن کنسس ہوتے ہوئے بھی فوکل سیزر آ سکتے ہیں اس کے کیا کارن ہیں بہت سارے کارن سب سے پہلا تو ہیڈ انجوری کی بات کرتے ہیں کہ ہیڈ انجوری کے کارن ہو سکتا ہے دوسرا برین ہیمریج کے کارن ہو سکتا ہے برین ٹیومر کے کارن ہو سکتا ہے مال فارمیشنس آف بلڈ ویشلز کے کارن ہو سکتا ہے یا پھر جنریکل میوٹیشن کے کارن ہو سکتا ہے اس کے علاوے بھی بہت سارے کارن ہیں developmental abnormality کے قارن ہو سکتا ہے برین کا کوئی developmental problems ہو گیا ہو برین کا بکاس ٹھیک سے نہیں ہوا ہو hypoxia کے قارن برین ڈیمیج کر گیا ہو یا پھر کہتا ہے کہ head injury during birth بچے لوگوں میں بھی head injury کے قارن birth کے سمیہ ہی head injury ہو گیا ہو تو بہت سارے قارن ہیں جس کے وجہ سے seizure آ سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے قارن ہیں جو صرف کچھ سمیہ کیلئے seizure آ سکتے ہیں اور بات ہم لوگ کہنا چاہیں گے یہاں meningitis کے وجہ سے انسیفلائٹس کے وجہ سے تو برین کے اندر کسی بھی تر neurosis ty sarcosis کے وجہ سے tubercular meningitis کے وجہ سے تو بہت سارے قارن ہیں برین کے اندر اگر کسی طرح کے کوئی قارن ہو کوئی abnormally چیز develop کرتا ہے تو seizure سے وہ represent کر سکتا ہے اس کے علابے بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے وجہ سے seizure آ سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ نہیں آتا ہے کبھی high fever کی قارن کسی کو seizure آ سکتا ہے اس کے علاوے blood sugar کے لیبل کم hypoglycemia جس کو کہتے ہیں blood sugar کم ہونے کے قارن ہو سکتا ہے slip deprivations کے قارن ہو سکتا ہے کم سونے والے لوگوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور alcohol withdrawal کے قارن ہو سکتا ہے تو یہ سبھی جو قارن ہیں یہ temporary ہوتا ہے بہت لبے سمیں تک نہیں چلتا ہے اگر کسی کی گلکوج کے لیبل کم ہو گئے ہوں تو گلکوج کے لیبل جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر کبھی گلکوج ویسے چیزیں نہ لیں یا پھر ویسا جو fasting ہے نہ کریں تو یہ پھر دوبارہ نہیں آتا ہے ایک بار correction ہو گیا تو fit ہو گیا لیکن seizure disorder seizure آنے کی جو پرکریہ ہے اس میں جب ایک بار start ہوتا ہے کسی بیماری کے قارن ہو رہا ہے تو یہ بار بار repeat ہوتا رہتا ہے repeated attack of seizures اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کس طرح سے represent کرتا ہے کوئی بھی seizures ہے تو کیسے represent کرتا ہے اس کے کیا symptoms ہیں generalized seizures بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں لیکن اس میں loss of consciousness ہوتا ہے اس کے ہم لوگ ایک ادھارن کے طور پر دیکھیں کہ generalized seizures کے ہیں pitit mal epilepsy جس کو absence seizure بھی کہتے ہیں لیکن short period کے لیے اس میں conscious liver disturbance ہوتا ہے دوسرا ہے tonic clonic seizures جس کو grand mal epilepsie کہتے ہیں اس میں seizures کی جو پرکریا ہے ایک سے دو منٹ تک چلتا ہے اور یہاں بھی loss of consciousness ہوتے ہیں tonic seizures ہیں tonic seizures ہیں تو disturbance of consciousness ان سبھی cases میں موجود رہتا ہے دوسری طرف اگر focal کی بات کرے تو focal میں کیا ہوگا focal میں particular part body پر میرے ایک فیز آتا ہے جس میں stiffness of muscles ہوتا ہے اور stiffness of muscles کے بعد یہ 10 سے 20 seconds کے لیے ہی ہوتا ہے پورے body rigid ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جرکی movements پورے body میں جرکی movements آنے لگتا ہے fourth موں سے جھاگ آسکتا ہے آتا ہی ہے اس کے بعد bladder اور bubble پر control ہو جاتا ہے جس کے کارن seizure کے بعد وہ پشا ہو جائے یا پھر stool پاس ہو جائے tongue bite ہو جاتا ہے جس کے کارن موں سے blood بھی آسکتا تو ایسے situations میں کبھی بھی جب جرک ہو رہا ہو جب seizure آ رہا ہو تو آپ رکھنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ seizure کو رکھتے ہیں تب بھی وہ seizure نہیں رکھے گا کیونکہ ایک electrical current کے جریعے یہ ہو رہا ہے اور آپ اسے رکھ نہیں سکتے ہیں اسی لئے جتنا دیر بھی گیر جائیں تو ان کو ایک صحیح position میں کر دینا چاہیے کر بدل دینا چاہیے اس لئے کہ جو موں سے جھاگ نکل رہا ہے وہ کبھی aspirate کر سکتے یا vomiting بھی ہوتا ہے تو وہ aspirate کر سکتے جس کے قارن seizure کے وجہ سے نہیں مرے گے پیسن لیکن یہ aspiration کے ہٹا دینا چاہیے تی overall ہم لوگ seizure کو دیکھتے ہیں لیکن focal seizures میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ short period کے لئے جو seizures ہیں وہ آتا ہے اور particular part اس کے بھی کہتے ہیں کہ focal seizure with no loss of consciousness جو کہ simple form میں ہے simple seizure کہتے ہیں اور دوسرا ہے focal seizure with loss of consciousness جس کو complex کہتے ہیں یہ variety ہے seizures کو rule out کرنے کے لئے کچھ investigation کراتے ہیں جس میں سب سے important ہے cts scan of brain یہ جاننے کے لئے کہ brain کے اندر کیا ہے کچھ نیا چیز بن چکا ہے یا پہلے سے کچھ چیزیں ہیں یا کچھ اور بیماری ہے جیسے tuberculoma TBK tumors ہو سکتے ہیں جنرل tumor جو brain کے بہت سارے type tumor کے وہ ہو سکتے ہیں یا اور چیزیں جو ہم نے کہا نیرو سستی سرکوس کچھ پیرا سائٹس بھی برین کے اندر چلا جاتا ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کو rule out کرنے کے لیے یہ سٹی سکین آف برین کراتے ہیں جسے پتا چل جاتا ہے کہ برین کے اندر کوئی چیزیں ہے اور کچھ سیجر ہوتے ایڈیو پیتھک برین کے اندر کچھ نہیں ملتا ہے کوئی فائنڈنگ نہیں ملتا ہے جس کو کیا ہم لو کرتے ہیں ایڈیو پیتھک اس اس کے بعد دوسرا انویسٹیگیشن ہے اس میں EEG الیکٹو انسیفلو گرام الیکٹروڈز ہوتے ہیں جو برین پورے سر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اس کے ویب کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کی نارمل ایبنارمل ایکٹیویٹی کو برین کے اندر جو چل رہا ہے اس کو ریڈ کیا جاتا ہے کہ آخر سیجر کہا سے نکل رہا ہے الگ الگ ہمارے برین کے اندر سلوپ ہیں برین کے فرنٹل لوگ ٹیمپورل لوگ پیرائٹل لوگ آسیپیٹل لوگ یہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے نکل رہے ہیں اس کے بعد بہت سارے ٹیسٹ ہیں اس کے آرہا ہے سیجر کے کیا کارن ہے اور اس کے بعد وہ پھر انہیں پروپر منیجمنٹ دیتے ہیں اگر لگتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے تو انٹی اپلیپٹک ڈرگز پر رکھا جاتا ہے بہت لانگ ٹائم تک انٹی اپلیپٹک ڈرگز کو لینا پڑتا ہے بہت 80% لوگ میڈکیشن جو انٹی اپلیپٹک ڈرگز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے باقی 20% لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ دوا لینا لینے لیکن کسی کارن بس ہو رہا ہو جیسے ہم نے ہیمریج کی بات کیا یا پھر برین ٹیومر کی بات کی تو کرتا ہے کہ جب یہ بیماری ختم ہوتا ہے انٹی پلیپٹک ڈرگز پر رہتا ہے لیکن جب یہ چیزیں ختم ہوتا ہے دیرے دیرے ریزول کر جاتا ہے تب دیرے دیرے یہ سیزر بھی ختم ہو جاتا ہے آسا کرتا ہوں کہ یہ ساری جانکاری آپ لوگوں